بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں میجر سید کامران ایدر ہمارا چینل ہے میرپل ویزا کنسلٹنٹ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں البانی کے ٹورس ویزا کے بارے امتاؤں گا جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ابھی بھی بے شمار ملک ہیں جو جنہیں اپنے ویزاز نہیں کھولیں اور لوگ اس سرچ میں رہتے ہیں کہ کس کس کنٹری نے اپنے بارڈرز اوپن کی ہیں ویزاز اوپن کی ہیں تاکہ وہ لوگ جو شوق رکھتے ہیں جو لوگوں کے عموماً خواہش ہوتی ہے کہ اس کا ایزی ویزا ملے اس میں اخراجات ان کے کم ہو ادھر ٹورسٹک پلیسز بھی بے شمار ہونے چاہیے تاکہ ان کو وہ دیکھنے میں جو ہے نا انجوائے کر سکے تو اس لئے میں نے آج کے جو ٹوپک ہے وہ البانیہ کے بارے میں چونہا کہ میں آپ کو کیوں نہ البانیہ کے بارے میں بتاؤں البانیہ میں جو ہے وہ چھوٹی سی کنٹری ہے البانیہ مونٹینیس ہے اس میں بے شمار پاڑ ہیں یہ بلکان پننسولا پہ آتی ہے اور اس کا ایڈرائٹک اور لونین کوس لائن کے ساتھ ہے اس کی جو کیپیٹل ہے وہ تیرانہ ہے اس کی لینگویج البانیہ ہے کرنسی لیک ہے لیک جو ہے وہ ایک لیک پاکستانی ایک اشاریہ پچپن روپے کے برابر ہے تقریباً ڈیڈ روپے سے تھوڑا سا اوپر ہے اچھا جو البانیہ اس میں بے شمار خوبصورت جگہیں ہیں اس میں اولڈ اسٹری ہے یہ ایک مسلم کنٹری ہے جس میں تقریباً سینٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ مسلمان رہتے ہیں اور رچ ان ہسٹری ہے بے شمار پرانے کیسلز اور اس قسم کی چیزیں ہیں اس کی جو ہسٹوریکل پلیسیز ہیں اگر آپ ان کو گلنے شروع ہو جائیں تو بے شمار ہیں جیسا کہ لکوریسی کیسل ہے روزافہ کیسل ہے سرندرہ ایمبیکمنٹ ہے بیرٹ کیسل ہے سکندر بیک سکویر ہے درس ایمفی تھیٹر ہے چالیس بزرگوں کی قبروں کا قبرستان ہے کروجہ کیسل ہے اچھا جی یہ بے شمار اس کے علاوہ بے شمار سیکنوں ایسی جگہیں ہیں جو کہ وہ لوگ جو پرانی ہسٹری کو پسند کرتے ہیں جو کہ مسلم آرکیٹیکچر کو پسند کرتے ہیں وہ اگر البانیاں جائیں گے تو وہ بہت زیادہ انجوائے کریں گے جو سب سے اچھی بات ہے وہ بات یہ ہے کہ جی البانیاں نے اپنے بارڈرز کھولے میں ہیں انہوں نے جو قورنٹائن کے لیے یا کوویڈ نائنٹین کی جو رسٹرکشنز ہیں ان کو بہت ہی نرم کیا ہوا ہے کوئی قورنٹائن نہیں کرنا پڑتا اگر آپ نے لگائی ہوئی ہیں دو ڈوزجز لگائی ہوئی ہیں تو آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں قورنٹائن کیے بغیرہ وہاں پہ پھر سکتے ہیں اس کے مین جو ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے بات ہے آپ کا پاسپورڈ ہونا چاہیے آپ کا آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے پھر آپ کے پاس ایک اچھی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے اگر اٹھارہ سال سے کم ہے تو آپ کے پیرنٹس کا کونسینٹ لیٹر ہونا چاہیے اور جو آپ کام کر رہے ہیں جاوب لیٹر سیلری سلپ ہونی چاہیے اس کے بعد انویٹیشن لیٹر چاہیے جو سب سے مین ہے وہ انویٹیشن لیٹر ہے اور آپ کو میں بتاتا جو لوں کہ یہ البانیہ کا جو ہے یہ ای ویزا ہے آن لائن ویزا ہے لیکن اس کے جب تک اتھنٹیکیٹڈ قسم کی اس کی نہیں ہوگی انویٹیشن تو آپ کا ویزا نہیں لگے گا اس کے بعد آپ کو ایک ریزر جو ہے اکومنڈیشن کی ریزرویشن چاہیے آپ کو ایٹ ٹکٹ چاہیے اور آپ کو جو کبریز کے لیے جو ہے انشورنس ہے یہ اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہے تو انشاء اللہ آپ کا ویزا کی کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن میں نے ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں لوگوں کو یہ بتایا کہ جی ویزا یہ نہیں ہوتے کہ آپ نے آج رات کو سوچا اور آپ صبح ویزا جمع کرا دیں گے ویزا کو ہمیشہ پلان کرنا چاہیے ویل ان ایڈوانس ہونا چاہیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب آپ ویزا فائل کریں کم از کم فائل کرتے ہوئے آپ کے پاس بارہ ہفتے ہونے چاہیے ٹویل ویکس ہونے چاہیے میں تھری ونس پہلے آپ فائل کریں تو اگر آپ تین ونس پہلے فائل کرتے ہیں تو کم از کم سوچتے ہوئے آپ کو جو ہے نا چار سے پانچ مہینے ڈیٹھ دو مہینے آپ کو سوچنے میں کاغذ اگٹھے کرنے میں اور سارا کچھ لینا چاہیے اس کو اس طرح امرجنسی ہر روز امرجنسی نہیں ہوتی کہ آپ کہیں کہ جی امرجنسی ہمیں نے صبح اٹریول کرنا ہی کرنا ہے آپ اس کو کائنڈلی پلان کیا کریں اگر آپ اپنی لائف اور اپنے ٹریول پلان کریں گے تو آپ کافی زیادہ اس میں آسانیوں میں رہیں گے نہ کہ کوئی نئی مصیبتیں یا پراؤورنز میں پڑیں گے اچھا جی جیسے کہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں پہلے بتایا کہ جو لیک ہے کرنسی ہے وہ راؤنڈ اپورٹ 1.55 ہے کافی سستہ کنٹری ہے اس میں کھانے پینے کی زبردست ہے حلال فوڈ بہت زیادہ اکومیڈیشن بھی بہت سستی ہے اور پھرنے کے لئے آسے یہ بہت زبردست کنٹری ہے اگر آپ لوگ پھرنا چاہیں اور اگر آپ کوئی گائیڈ لائن لینا چاہیں اس کے بارے میں تو یہ نیچے دیئے گئے ہمارے سٹاف کے نمبرز ہیں جس پہ کال کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو میرا نمبر ہے 0321-446-8599 جو کہ اس کے لنک میں بھی ہے آپ اس پہ اپنا وٹس اپ کریں وٹس اپ پہ آپ اپنا نام لکھیں آپ کی سٹی سے بلانگ کرتے ہیں آپ کی کوئیری کے اگر میں یہ سمجھوں گا کہ آپ کو میرے پاس آنا چاہیے یا موبائل پہ بات کرنے چاہیے یا اپوائنمنٹ لینے چاہیے تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا لیکن کائنڈلی مجھے رنگ کرتے ہوئے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ مجھے وٹس اپ پہ رنگ مت کریں اگر وٹس اپ پہ رنگ کرتے ہیں اور موبائل نمبر پہ کال آتی ہے تو وہ کٹ جاتی اس طرح ٹائم کا ویسٹیج ہوتا ہے اور کم لوگ جو ہیں آپ ان کو انٹرٹین کر سکتے ہیں تو بہتر ہے آپ موبائل پہ کال کیا کریں لاسٹ اف آل میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ریڈ بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ وہ جن کو اس قسم کی معلومات چاہیئیں ان تک پہنچ سکے تینکیو بہت مہربانی موسیقی